بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کہا جاتا ہے کہ کسی علاقے میں کہت سالی پیدا ہو گئی اس کہت سالی کی لپیٹ میں نہ صرف انسان بلکہ جرند پرند سب اس کا شکار ہو گئے مویشی مالکان بہت پریشان تھے اس دوران ایک مسجد کے مولوی نے جمعہ کے خدبے میں نہایت یقین کے ساتھ یہ بات بتائی کہ اللہ کا نام لے کر یعنی بسم اللہ پڑھ کر دریا کو حکم دیا جائے تو وہ نافرمانی نہیں کرتا خدبہ سننے والوں میں ایک چروحہ بھی موجود تھا مولوی کی یہ بات اس کے دل میں اتر گئی اور اس بات پر اس کا یقین کامل ہو گیا اس نے واپس آ کر اپنی بکریاں کھولی اور سیدھا دریا پر چلا گیا انچی آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور دریا کو کہا وہ اپنی بکریاں چروانے کے لیے دوسرے پار چانا چاہتا ہے اور اسے کہا کہ مجھے اپنے اوپر سے گزرنے دے یہ کہہ کر اس نے اپنی بکریاں کو لیا اور دریا پر چلتا ہوا دریا پار کر گیا دریا کے دوسری طرف کا علاقہ گھاس سے بھرا پڑا تھا درختوں کے پتے بھی سلامت تھے کیونکہ کسی کو یہاں تک آنے کی رسائی نہیں تھی اس نے خوب اچھی طرح اپنی بکریوں کو سیر کروایا اور واپس لوٹایا پھر یہ اس کا معمول بن گیا کہ وہ بکریاں پار چھوڑ کر واپس آ جاتا اور شام جا کر بکریاں واپس لے آتا اس کی بکریوں کا وزن دگنا چگنا ہو گیا لوگ چونگ گئے اور اس سے پوچھا کہ وہ اپنی بکریوں کو کیا کھلاتا ہے وہ سیدھا سادھا اور صاف دل نوجوان تھا اس نے صاف صاف بات بتا دی کہ جناب میں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دریا پر چل کر اپنی بکریاں دوسری طرف چروانے لے جاتا ہوں یہ بات سب نے سنی مگر کسی نے اس جرواحے کی بات پر یقین نہیں کیا کیونکہ یہ ناقابل یقین بات تھی مگر بات ہوتے ہوتے مولوی صاحب کے پاس پہنچ گئی مولوی صاحب نے اس جرواحے کو بلایا اور سارا ماجرہ پوچھا اس جرواحے نے مولوی صاحب کو ہی حوالہ بنا لیا کہ مولوی صاحب میں تو آپ کا شکریہ ادا کرنے والا تھا آپ نے جمعہ کے خدبہ میں جو نسخہ بتایا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر دریا کو بھی حکم دو تو وہ بھی انکار نہیں کرتا تو میں تو بس آپ کے نسخہ پر ہی عمل کر رہا ہوں مولوی صاحب حیرت سے اس کے چہرے کو دیکھتے رہے مولوی صاحب نے کہا بھائی صاحب ایسی باتیں تو ہم ہر جمعہ میں کرتے ہیں فقط ان کا مقصد لوگوں کا ایمان بنانا ہوتا ہے مگر بکریوں والا ڈٹا رہا کہ میں تو بس بسم اللہ کہہ کر پانی پر چلتا ہوں اور بکریوں سمیت پانی پار چلا جاتا ہوں آخر کار مولوی صاحب نے صبح خود پہ تجربہ کرنے کی ٹھانی جسے دیکھنے چرواہے سمیت پورا علاقہ بھی آ گیا مجمع زیادہ تھا مولوی صاحب نے ایک دو بار سوچا کہ انکار کر دوں کہیں ڈوب نہ جاؤں مگر وہ جو مولوی صاحب کو کندے پر اٹھا کر لا رہے تھے اب بھی جوش و خوش سے اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے تھے اور مولوی صاحب کی حق میں تعریفیں کر رہے تھے آخر کار مولوی صاحب نے اپنے ڈر کو دور کرنے کے لیے ایک رسہ منگوایا پہلے اسے ایک درخت کے ساتھ باندھا پھر اپنی کمر کے ساتھ باندھا پھر ڈرتے ڈرتے ڈھیلا ڈھالا بسم اللہ پڑھا اور دریا پر چلنا شروع ہو گئے مگر پہلا پاؤں ہی رکھا تھا کہ پانی میں گر گئے مولوی صاحب ڈبکیاں کھانے لگے اور پانی کے بہاؤں میں بہنا شروع ہو گئے لوگوں نے کھینچ کھینچ کر باہر نکالا مولوی صاحب کی اس حرکت نے چرواہے کو پریشان کر دیا کہ مولوی صاحب کی بسم اللہ کو یہ کیا ہو گیا ہے کیونکہ اس کا یہ روز کا معمول تھا اس کے اپنے یقین میں کوئی فرق نہیں آیا اس نے بسم اللہ کہہ کر بکریوں کو پانی کی طرف اشارہ کیا اور خود ان کے پیچھے چلتا ہوا پار چھوڑ کر واپس بھی آ گیا لوگ اسے ولی اللہ سمجھ رہے تھے اور اس کے حق میں نعرے لگا رہے تھے مگر وہ سب سے بے نیاز سیدھا سادھا انسان تھا وہ مولوی صاحب کے پاس پہنچا اور کہا مولوی صاحب میں آپ کی بسم اللہ کی تعریف سے کافی پریشان تھا مگر پانی پر چلتے ہوئے مجھے آپ کی بسم اللہ کی بیماری کا پتہ چل گیا اس درواحے نے درق سے بندی اس رسی کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ مولوی صاحب یہ ہے آپ کی بسم اللہ کی بیماری آپ کی بسم اللہ کی برکت کو یہ رسہ کھا گیا آپ کو اللہ اور بسم اللہ سے زیادہ اس رسے پر بھروسہ تھا لہذا اللہ نے آپ کو اس رسی کے حوالے کر دیا پھر کہنے لگا مولوی صاحب آپ بھی کمال کرتے ہو میں نے آپ کے موہ سے سنا اور یقین کر لیا اور میرے اللہ نے میرے یقین کی لاج رکھ لی مگر آپ نے اللہ کا کلام سنا مگر یقین نہیں کیا لہذا آپ کو اللہ نے رسوا کیا محترم عزیز دوستو یہی کچھ ہمارا حال ہے ہماری نمازوں اور دعاوں کا حال بھی یقین سے خالی ہے اس لیے پورے یقین کے ساتھ دعا کیجئے اور اللہ پر پھروسہ رکھئے موسیقی